بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہد سب کے لیے اور میں ہوں آپ کی مزبان ڈاکٹر شمال غفار ناظرین آج کے پروگرام میں ہم کچھ ڈینٹل ہیلتھ اور اورل ہائیڈین کے حوالے سے گفتگو کریں گے دانت نہ صرف ہمارے جسم کا بلکہ ہماری شخصیت کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنا ان کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے ریسرچ میدرچ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دانت خوبصورت ہوتے ہیں چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں وہ پرکشش بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ بات کرنے میں بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جن کے مسورے کمزور اور دانت ٹیڑے بیڑے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اکثر مو پر ہاتھ رکھتے ہیں یا پھر ان میں کانفیڈنس کی کمی بھی دکھائی دیتی ہے اگر قدرت کی بات کی جائے تو قدرت کی طرف سے ہمارے مو میں ایک لواب رکھا گیا ہے جو کہ نہ صرف کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ کانٹینیوسلی جو ہمارے دانت ہیں ان کو ایک غسل دیا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دانت جو ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر بیکٹیریا اس غزا کے ساتھ مل کر ایک ایسا ایسٹ بناتے ہیں جو کہ ہمارے دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور کیوٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں آلدھو کہ میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور ہر چیز کا سلیوشن آج کل اویلیبل ہے لیکن ہم کچھ سادہ چیزیں اپنا کر اپنے دانتوں کو کس طرح سے ہیلتھی رکھ سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ایس خان ربانی جو کہ ڈینٹسٹ ہیں اور پچھلے دس سال سے اس شعبے سے اسوسیئیٹڈ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ایس خان ربانی جی اللہ کا شکر جی جس طرح کہ میں نے کہا کہ دانت ہماری شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے لیکن ہم اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ڈینٹل ہائیجین کو اورل ہیلتھ کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے دیکھیں جی میں بینگ اڈینٹسٹ آپ نے بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ کوسٹن کیا میں اس پہ توجہ اسی طرح دلانا چاہوں گا جسم کے بہت سارے حصے ہیں ہمارے اللہ تعالی نے دیا لیکن آئی ٹھنگ جو آپ کی اورل کیاورٹی ہے جہاں پر آپ کے دانت ہوتے ہیں وہ تو ایک آپ کی جو ایک ہے تو دانتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے جتنا کہ آپ کی کسی بھی باڈی پارٹ کا خیال رکھنا اس سے کہیں بڑھ کر آپ کے دانتوں کا خیال کیونکہ نوملی لوگوں کو اس چیز کا شاید اندازہ ہوتا بھی ہوگا لیکن نوملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دان جو ہیں وہ صرف کھانے کی کام آتے ہیں لیکن آج میں شاید ان کی تھوڑی سی نالج میں زیادہ اضافہ کروں کہ دان صرف نہ آپ کے کھانے میں کام آتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو جس طرح آپ نے کا پرکشش دکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا تلفز ہے جس کو آپ وابلز کہتے ہیں انگلیش میں اس میں بھی بہت ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ اگر بہت سارے لوگوں کے تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ملٹی ڈیمنشنل تنگ جو دان جس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پرسنیلی کو وہ اچھا دکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو they are very important اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ وابلز کو پرناؤنس کرنے میں ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بیکسٹیج ہم لوگ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دانت نکال دیے جائیں تو وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں تو ان کا تلفز تک خراب ہو جاتا ہے اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ ڈینٹل چیک اپ کس ایج سے کروانا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ یو ہمارے یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب ہمارا دان جو ہے وہ ہمیں درد دینا شروع کر دیتا ہے رکھ شمائلہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میں اکثر اوقات اپنے پیشنٹس کے ساتھ بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں بلکہ آئی دون نو کہ یہ لوگوں کے بارے میں اس چیز کے بارے میں اتنا ٹرینڈ ابھی آہستہ 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 آہتا جا رہا ہے بکہ آپ کو بتایا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ایوری بڈی بڈی ایس آنڈ ایس آنڈ ساینڈ ہی اندیشے اب اپا موبائل تو جو دانتوں کا چیک اپ ہے وہ میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے دانت ضروری ہیں یا نہیں ہیں تو بچوں کے دانت اتنے ہی ضروری ہیں جتنے بڑن کے دانت ضروری ہیں تو پھر دانتوں کا چیک اپ ہے بھی اس فکت سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب بچوں کے دانت نکلنا سیورو ہو جاتا ہے بلکہ وہی آپ نے جسSen ہم بات کی کہ میں اور آپ رسکاس بھی کر رہے تھے کہ اکسرکات میرے پاس ماہیں آتی ہیں اور ان کے میں بچوں کے دانتوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جساں اگر اپنے چیک اپ کے لیے آئیے تو ان کے بچوں کے دانتوں میں کوئی پرابلم ہے تو they are not concerned about that there are parents کے جو concerned ہوتے بھی ہیں but few of them are not تو یہ میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ جتنے دانت انسان کے بڑوں کے ضروری ہیں اتنے ہی دانت ضروری بچوں کے بھی ہیں بلکہ بچوں کے دانت میں اس پر انفر سے زیادہ دینا چاہوں گا دانت کیا جو پیڈیاٹک دینٹسٹری یا جو چائل کے دانت ہیں کیونکہ جو اگر بچوں کے دانت ٹیک ہوں گے تو وہ эффیکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو افیکٹ کرتے ہیں اگر ان کے دانت ٹیک ہیں آگے آنے والے پرمنٹ ڈانٹیشن اور اگر ان میں پرابلمز ہوتے ہیں دیسیویس ٹیٹھ میں تو وہ دیفنیٹلی دیویل ہایب نیگیتیوی فید بیک پرمنٹ ڈانٹیشن جیسے کہ وہ آپ سپیسنگ اور اس چیز کی بات کر رہی تھی یا اورتھوڈانٹک ٹویٹمنٹ کی تو اگر ایک بچے ہیں جس کے دودھ کے دانت جلدی نکل گئے ہیں تو پھر اس کے پرمنٹ انٹیشن میں دیفنیٹلی ہی ویل ایف پرابلم اچھا ڈاکٹر ویز نوملی دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں اکثر یہ کہتی ہیں کہ یہ تو دودھ کے دانت ہیں یہ گر جائیں گے ان کا چیک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے یا ان کا علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے تو کیا جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والے دانتوں پر بھی ان کا کوئی اثر ہوتا ہے یا امپیکٹ ہوتا ہے شمائلہ انتہائی ضروری جو دودھ کے دانت ہیں ان کا دیفنیٹلی وہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی پرمنٹ انٹیشن سے اگر دودھ کے دانت آپ کے کیونکہ ہر دانت کے نکلنے کے ایک ٹائم ہے جس کو ہم ارپشن ٹائم کہتے ہیں پھر دیر از ارپشن ٹیبل فور اڈیسیس ٹینٹیشن اب وہ فورٹ و ایٹ منس میں نکلتا ہے تو اس نے ارپٹ ہونا ہے اور پھر اس نے آگے سے نکل بھی جانا ہے تاکہ بکوز اس کو سکسید کرنا ہے اس کے پرمنٹ انٹیشن میں تو بچوں کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں دودھ کے دانت کہتے ہیں اور اپنی ٹرمنالوجی میں اس کو دیسیڈیوز انٹیشن کہتے ہیں وہ ایک بچے کی زندگی میں ان کا بہت رول ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو اثر ہے اور ان کے جو افیکٹس ہیں وہ آنے والی اس کی پرمنٹ انٹیشن پہ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر میں یہ بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر بچوں کے دانت خراب ہیں یا ان میں کیریز ہیں یا اگر آپ ان کی اوپر کلر چینج دیکھتی ہیں یا سٹینز دیکھتی ہیں تو ڈیفنیٹلی اپنے ڈینٹس کو جو ہے وہ آپ وزٹ کریں اور اس کو ریموف کروائیں اور یہی ہمارے پروگرام کا میسیج بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دودھ والے دانت جو ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے فیوچر میں آنے والے دانتوں پر ان کا ڈیفنیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک اچھا ویسٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے کتوں کے دانت بھی برش کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کے دانت برش نہیں کیے جاتے تو چھوٹے بچوں کے دانت کتنے فریقونٹلی برش کرنے چاہیے جس طرح کہ ایک سال کا بچہ ہے اب وہ بوٹل بھی پیتا ہے ہم بوٹل فیڈنگ پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ نیگٹیولی امپیکٹ کرتی ہے آپ کے دانتوں کی شیپ پہ لیکن فرحال یہ آپ بتائیے گا کہ دن میں کتنی دفعہ بچوں کے دانت برش کر لینے چاہیے دیکھیں جی بچوں کے میں نے جس طرح بھی پہلے آپ کو بتایا شمائلہ کہ بچوں کے دانت اتنے ہی ضروری جتنے بھنوں کے دانت ضروری ان کی ٹریٹمنٹ موڈالیٹیز بھی وہی ہوتی ہیں کہ اگر ایک بچے کا دان تو جو آپ نے جہاں تک مجھے برشن کی بات کی تو اکثروں کا میں نے سونا پروگرامز میں بھی ڈاکٹرز بھی کہہ رہو تھے کہ آپ دو دفعہ برش کریں یا تین دفعہ برش کریں میں یہ کہوں گا کہ موسٹ امپورٹنٹی بچوں کو چاہیے بچوں کو یا بھڑوں کو کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیڈ ٹائم بیڈ ٹائم پر اپنے دانت کو ضرور برش کریں تو صبح اٹھ کے جو آپ کام پہ جاتے ہیں وہ تو انسان کرتا ہی ہے بکوز آپ ایک سیک سیوہ آور کی بریک لیتے ہیں جس کے باز آپ اپنی بریک کو فیسٹ کرتے ہیں you have your breakfast تو لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹائم جو ہوتا ہے برش کرنے کا وہ رات کا وقت ہوتا ہے اچھا بھی رات کا وقت امپورٹنٹ کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ جو جو نوملی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا یا نوملی چیو کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ پانی پی رہے ہیں چاہے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں تو آپ کی جو ارل کیوٹی is in a constant state of motion تو اس موشن میں ہم بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو بیکٹیریز ہیں they are not so active تو بیکٹیریز کو جو سب سے ایکٹیف ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ریس ٹائم ہوتا ہے اچھا تو جب انسان سو جاتا ہے تو جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے بیکٹیریز کی وہ آپ کی اورل کیوٹی میں اس وقت ہی ہوتی ہے تو میں یہ ماں کو بھی بتاؤں گا ابھڑوں کو بھی بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ رات کو بلکہ درست ایک بہت امپورٹن پوائنٹ بھی جس پہ میں ابھی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ وہ رات کو سب برش ضرور کریں ضرور کریں پوری فیملی جو ہے اس کو ایک ایکٹیوٹی بنا لے اور سب مل کر برش کریں یہاں پر کولر ہیں ان کو لے لیتے ہیں یہ در بالکل ویری امپورٹن رات کو برش کرنا بہت ضرور کریں السلام علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی زرینہ بات کر رہی ہیں جی زرینہ سوال پوچھیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے دانت چھوٹی عمر میں گرنے لگے ہیں اچھا اور کیوٹی بھی زیادہ لگتی ہے دانتوں میں ٹھیک ہے چھوٹی عمر سے کیا مراد ہے آپ کی کس عمر سے گرنے لگے ہیں اچھانا سال سے اچھا اور کیوٹیز بہت زیادہ ہیں تو کیا آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھتی ہیں ان کو دن میں دو دفعہ برش کرتی ہیں رات کو سوتے ہوئے برش کرتی ہیں جی ہاں ضرور کرتی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ کچھ ڈاکٹر ویس ان سے پوچھنا چاہیں گے سوال آنی زرینہ آپ دانت کتنا فریکونٹلی برش کرتی ہیں مجھے یہ بتائیں جی آپ روز کرتی ہیں دانت برش جی ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا لاسٹ میل یا سویٹ لیتی ہیں جس طرح نوملی لوگ ڈنر کے بعد کچھ میٹھا لے رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میٹھا کچھ نہیں اچھا تو ابھی آپ کا مین پرابلم کیا ہے کہہ رہی ہے کہ دانت گرنے لگ گئے ہیں ان کے بہت ارلی ایج میں بہت شکریہ زرینہ آپ نے کال کیا اچھا جس طرح انہوں نے یہ سوال کیا تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کیا کوئی جنیٹک ویریشن بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے دانت بہتے ہیں بعض لوگوں کے سٹرونگ ہوتے ہیں اور کیا ان کی فیملی ہیسٹری بھی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ ان کے دانت جلدی گرنا شروع ہو گئے ہیں پیسے اتنی ینگ اج میں تو دانت گرنے نہیں چاہیے ہیں اچھلی شمائلہ پرٹیننٹ یہ ہے دیکھیں جو انہوں نے دانت گرنے کی بات کی ایک ارلیونٹ سی بات ہوگی کہ دانت جلدی گر جائیں دیکھیں اگر ایک انسان اپنے اچھا میں نے پیشنٹ دیکھتے رہتا ہوں تو میرے پاس مختلف قسم کے پیشنٹ آتے رہتے ہیں تو امین آئی ہیڈا پیشنٹ جو میرے پاس کچھ عرصہ پہلے آئی وہ شی لیوڈ ان یوکی وہاں سے وہ آئی وہاں سے وہاں آئیی وہاں سے وہاں آئیی آپ یکین کر یہ کہ ان کے موہ میں شی وز پلس سیونٹی اچھا وہاں سے وہاں سے ایک چھوٹھ جو ان کے موہ میں اپنا نہیں تھا ان کی کوئی پروسٹیسز نہیں تھی ان کے سارے دانت اپنے تھے تو پھر بینگ ڈینٹس ہم روک بہت یہ پٹکللی میں یہ قویسچن کرتا ہوں ان سے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو شی سیڈ کہ جی میں اپنے دانتوں کا خیال رکھتی ہوں میں ان کو پروڈیکٹ کرتی ہوں تو ابھی جس طرح زرینہ نے مجھ سے قویسچن کیا تو میں یہ ہی بتاؤں گا کہ اگر ایک دانت جو ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ اس سے میں ایک امپورٹن بات یہ بھی بتاؤں گا کہ دانتوں کو جب دانت کا کیڑا جو ہم نومل زبان میں کہتے ہیں کہ دانت کو لگ گیا جس کو ہم کیریز کہتے ہیں تو جب وہ آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کو پین نہیں ہوتا اچھا یہ ایک بہت ہی امپورٹن بات ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا تو اس میں درد نہیں ہوتا تو اس وقت اگر آپ اپنے ڈنٹس کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں تو وہ آپ کی فلنگ کر کے دانت کو بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو درد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری نیچے پلپ تک چلی گئی ہے تو اسی طرح زبانہ کے ساتھ بھی ہوگا کہ ان کو درد نہیں ہوگا لیکن جب درد ہوگا تو وہ بیماری نیچے پلپ تک چلی گئی ہوگی اور پچھ کچھ عرصے کے بعد جب ایکیوٹ سٹیج میں تو آپ کو بہت پین ہوتا ہے جو ایکیوٹ ہوتا ہے مطلب آپ کو جلدی ایک دم آپ کا دانت آپ کا ایکسپوز ہوگیا اس کا میکیوٹ لیکن کانٹینیوسی جب آپ اس کو پین کلز لے رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کو درد کم کر رہے ہیں تو جب کرونک سٹیج میں دانت چلا جاتا ہے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی پلپ چوئے وہ نکروز ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جب نکروز پلپ ہوتی ہے تو دانت پھر آپ کے گر بھی جاتے ہیں بلکل تو ضروری یہ ہے کہ دانتوں کا خیال رکھا جائے جو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم فلوسنگ کہتے ہیں فلوسنگ کی جائے بلکل ماؤت فوشز یوز کیے جائیں مختلف کلور اکزدین بیس ماؤت فوشز جو ہوتے ہیں اورل کیاوٹی وہ آپ کا بیکٹیریل بیلنس اورل کیاوٹی کے اندر اس کو منٹین رکھتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں پھر بیماری نہیں ہوتی تو این ممکن ہے بلکہ more than 95% چانسز یہی ہیں کہ if you take care of your teeth اور take care of the teeth میں آپ کو میں در امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ آپ خود اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھ سکتی ہیں ایٹ ٹائم دو آپ کو اپنے دنٹس کو وزٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ابھی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ دانتوں کے در پرٹس انڈ فیشرز ہوتی ہیں وہاں پہ سویٹ رکھ جاتی ہے اور کیاری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ برشنگ سے ریموو نہیں کر سکتے ہیں بالکل سو اچھے دانتوں کی خیال کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی کریں اور اپنے دنٹس کو بھی وزٹ کریں بالکل اور دنٹس کو خود بھی دنٹس کے پاس جانا پڑتا ہے اپنے دانتوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر ویس یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے آپ نے کہا کہ دانتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کا چیک اپ کروانا بھی بہت ضروری ہے یہاں پر ایک کالر ہیں پہلے ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کانٹینیو کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے یہ معلومات کرنا تھا کہ سال کے بچے ہوتے ہیں یا ڈیٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں دو سال کے بچے ہوتے ہیں برچ لگانے نہیں دیتے ہیں روتے ہیں تو کانٹلی ان کے لیے کیا کرنا ہوگا برچ لگانے سے کوئی آر ویڈی ڈر جاتے ہیں روتے ہیں کہ لگانے نہیں دیتے ہیں تو بھئی یہ سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بڑا پرٹیننٹ ان کا بلکل پوشن ہے اور ایسا ہی ہے میرے اپنے بچے بھی جب چھوٹے تھے تو ان کو پکڑ کے اور پھر ان کے دانت برش کرنے پڑتے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کو ایک فن ایکٹیویٹی کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ بچے سے گھبرائے نہ اور اس کو انجوئے کریں یہ بڑا اچھا کوسچن ہے میں شمائل آپ کو بتاؤں کہ اس ہی حوالے سے پہلے میں روشنی جالوں گا کہ ہماری جو دینٹس تو ہمارے جو ویس میں تو ہم بہت کومن لی دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ بھی ہے ماشاءاللہ وہی ٹرینڈ کے جو پیڈیارٹک ڈینٹسٹ ہیں بکوز ڈینٹس کے پاس جانے سے می بھی ہیں کہ ڈینٹس مجھے بھی شاید تھوڑا سا وہ ہو کہ یہ کیا ہوگا تو بچے تو آپ کو بتاؤں زیادہ اپریہنسیو ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں تو یہ ان کا کوسچن جو ہے وہ بہت پرٹیننٹ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے اگر آپ کسی ویس میں پیڈیارٹک ڈینٹس کے پاس جائیں تو جب بچہ اس کے ڈینٹس کے کلینک کے اندر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ جو چیئر ہے اس کو مکی ماؤس کی شیپ دی ہوتی ہے بڑی صورت سے گلاسز وہ دیتے ہیں بڑی گلاسز دیتے ہیں پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جو ابھی انہوں نے کوسچن کیا یہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کوئٹا سے مجھے بتایا پہلے تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کا دانت کا خیال رکھا جائے اب کیسے کیا جائے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو جو ہے پلیسیبو دینا ہے جسے ہم اپنی میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ آپ پلیسیبو دے دیتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ کے موں کے اندر جو ہے اس وقت there is a worm ہم نے اس کو نکالنا ہے آپ اچھا آپ اس کو تصفیریں بھی بتا سکتی ہیں اگر جسے اگر ایک بچہ سویا ہوا ہے تو آپ جسرا ویسٹ میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ساری ماہیں دیکھتی بھی رہتی ہیں تو ایک بچے بہت زیادہ آج کل سکرین ٹائم کبھی بہت روجان ہے آپ کو بتا ہے بلکل تو بچے جب سو جاتے ہیں تو ان کی وہ آنکھوں پر تھوڑا سا وہ کلر سا لگا دیتی ہے ریموویبل کلر اچھا تو بچہ ویگ سا پر ان کی ماؤس کا دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو پر اندر سلیپنگ تو آپ کی آنکھوں پر تھوڑا بچے ڈر جاتے ہیں سیکھ تو ان کا اپنا سکرین ٹائم کام کرتے ہیں تو میں اسی طرح یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو ضرور بتائیں بچوں کو کہ بیٹا یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ضروری ہے ان کے لئے جو آپ برچ لیں وہ آپ سوفٹ بسٹلز والا لیں نرم برچ لیں پھر وہ ٹوٹ پیسٹ ملتے ہیں جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں وہ سال کا بچہ یا ڈیٹھ سال کا تو اس کو ماں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچے اگر تھوڑا سے نین میں بھی ہیں تو اس کو ایسے اپنی گود میں بٹھا کے ایسے پکڑ کے تو جو گرم پانی ہوتا ہے اس کو مو میں ڈال کے تو ایسے کلی کر لیں اور بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ جہاں پہ انگلی سے بھی کر سکتے بلکل کریں بلکل کریں تھوڑا سے گم مساج بھی کریں اور دانتوں کو بھی کریں جو ماں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ڈاکش مائلہ میں بتانا چاہوں گا ان کو ماں رات کو دودھ دیتی ہیں اور دودھ میں میٹھا بورٹ ڈال دیتی ہیں تو پھر وہ فیڈر پیتے پیتے ہی بچے سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں اور وہ بہت ڈینجرس ہے یہاں پر ایک کالر ہے ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مسئل رول بھی سے بات کر رہا ہوں جی سوال پوچھیں جی میں میری کمرسوں سکتا ہوں اچھا جی اچھا میرے دونس آئٹوں پہ جو جاڑے ہیں نا یہ دوسری لگی ہوئی ہے دونس آئٹوں پہ دوسری لگی ہوئی ہے جی تلیلی ہی ہے میں جب راست پر آئے پچھے ہوتے ہیں نا موں میں گمبہ پانی آمای شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کی وجہ اس کی سمیلہ آمای شروع ہو جاتی ہے جو پھر بھی گھو ٹھیک ہے تو پھر میں آئی چیزہ ہے مجھ سے ٹی بھی کرتا ہوں میں دوری رات کو نہیں کرتا صبح ہو سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دونوں مہجن سے سوزل ہوتی ہے ٹھیک ہے مہجن کے لیے میں آماد سال استعمال کر رہا ہوں آمانی کے لیے ان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کم افرم دو پتے ان کے کھائے ہیں دو پتی اس کے آماد سال کے کھائے ہیں اچھے یہ وقتی آرام رہ ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ اپنے گر چکے ہیں آرٹیفیشل دانت لگے ہوئے ہیں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسورے دوسرے لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھوڑا ایکسپلین کیجے گا اس کو میرے دانت خوچھ دوسرے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرے لگے ہوئے ہیں دوسرے بھی لگے ہیں لیکن ایک دو دانت درمیان میں ہیں جن کی فیلنگ ہوئی ہے اور جو فیلنگ والا پانی ہے نا ٹھیک ہے وہ نو داس مجھے رات شروع ہو جاتا ہے بھارہ ایک بجے اٹھ کے مجھے ساف کرنے پڑتے ہیں تو بھی کرنے پڑتے ہیں اور کچھ سرخی سی بھی نظر آتی ہے آپ کو مسوروں میں مسورے نیچے کی طرف گئے ہوئے ہیں مسورے جو ہے نا ان میں چھوٹے چھوٹی فنسیاں بن جاتے ہیں ٹھیک ہے فنسیاں بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے یا جواب دیں گے بہت شکریہ آپ نے کال کیا آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ڈائیبیٹک ہیں اور ان کو مسوروں میں سوجن رہتی ہے فنسیاں بھی بن جاتے ہیں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے انسید استعمال کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہ ان کی تو مجھے ڈیاغنسز لگے ای ٹھیک ہے ان کا ایج کا پروبلم ہے پیڈاک شمالہ میں ضرور یہ بتاؤں گا کہ جن جب بھی آپ کی پروسیسز لگتی ہیں موہ کے اندر which is like it is not a part of your old cavity آپ اگر کوئی پروسیسز لگاتے ہیں پروسیسز کا مطلب ہے کہ آپ دانت لگاتے ہیں ایک آدمی اس کے دانت گر گئے ہیں تو ڈیپنڈنگ اپ آن ڈیسیچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپلانٹ لگیں گے یا پارشل ڈنچز لگیں گے یا بریجز لگیں گے تو مجھے ان کی ایج سے مجھے لگ رہے کہ شاید انہوں نے ڈینچر لگایا ہوئے تو میں یہ اپنے ڈینچر ویررز کو اس پروگرام کی تفسد سے یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت خیال رکھیں جب آپ کی اورل کیاوٹی کے اندر ایک آپ کا فارن پروسیسز لگا ہوئے تو اسا فارن باڈی وہ آپ کی اپنی جسم کا حصہ نہیں ہوتا تو اس کو اپنی جسم کے حصے کے ساتھ بنانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی صفائی کا بہت خیال رکھیں کیونکہ دیکھیں ایک اورل کیوٹی ایک ایسی ہمارا جو ہر وقت استعمال میں ہوتا ہے ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں پھر سیکنڈلی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی فیلنگز ہوئی ہوئی ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی فیلنگز کیسی ہوئی ہیں کیونکہ فیلنگ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پہ ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں کہ فیلنگ کو ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات اگر فیلنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے نیچے وہ ایک سیکنڈری کیریز ہوتی ہے اوپر سے فیلنگ ٹھیک ہوتی ہے انہی کیسے آپ کا دانت خراب ہو جائے تو پھر اگر فیلنگ کو ہمیں پیک کرنا پڑتے ہیں ہمیں مایکروسکوپکلی اس کو پیک کرنا پڑتے ہیں کہ اس میں مایکرو لیکیج نہ ہو وہ بھی ان کا پرابلم ہو سکتا ہے اور تھرڈی جو ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ جتنے بھی میرے پیشنٹس ہیں جو ڈیابیٹک ہیں ان کو اپنا ڈیابیٹک کو بہت چیک میں رکھنا چاہیے کیونکہ اب یہ دیکھیں جو ہمارا آنک کا سٹرکچر ہے یہ ہمارے دانت کا سٹرکچر ہے یہ باقی باڈی کے سٹرکچر سی یہ بہت لائٹ ہے اور یہ ہے بھی بائر it's not an inside our body بالکل تو ان کا جو ڈیابیٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں پھر آنک کا سٹرکچر ہے یا دانت کا سٹرکچر ہے یہ سب سے پہلے افیکٹ ہو جاتے ہیں بلکل اور we can always talk about sugar levels اور your refined sugars آپ سے میں نے بات بھی کی تھی تو شوگر کو اپنا ضرور منٹین کریں انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا بلکل اور جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوجن بھی ہے پھر پانی بھی آ رہا ہے smell بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر infection ہیں آپ اتارتے ہیں تو ان کو store صحیح سے کرنا ہے پھر صاف کر کے لگانا ہے کیونکہ ڈاکٹر ویسے اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے لوگ نکالتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور وہیں سے اٹھا کے دوبارہ سے لگا لیتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر ایک caller ہے السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جو بات کر رہی ہیں تو کال ہوتا ہے جی سوال پوچھیں میرا سوال یہ میک میں ہوتا ہوتا ہے آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آرہی روٹ کنال اور کیا چیز پوچھ رہی ہیں فلنگ وغیرہ ان میں فرق کیا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ السر ہو جاتے ہیں تو مرچ مسالے والے کھانے تو نہیں بہت کھاتی ہیں تو بھی ہو جاتا ہے آپ نے ایلرڈی ٹیسٹنگ کروائیے کسی چیز سے آپ کو ایلرڈی ہو ٹھیک ہے آپ کی آواز ہمیں صحیح سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ کے سوال کا جواب ہم لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی انہوں نے کوششن کیا کہ آلسرز جو ہیں اگر ان کی آلسرز جو ہمیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے لیکن اکثر آلسرز جو موں میں بن جاتے ہیں وہ موسٹ آف دی ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دان جو ہے وہ کیریس ہے تو آپ کا کوئی شارپ پیج بن جاتا ہے ٹھیک تو وہ شارپ پیج آپ کو کٹ کر رہ ہوتا ہے آپ کی دوبان کو یا آپ کے میکوزہ کو موسٹلی بکل میکوزہ پر بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی شارپ پیج ان کے موں میں نہ ہو ٹھیک پھر اگر یہ ڈینچر ویرے رہے ہیں یا انہوں نے پروستیسز لگایا ہوں انہوں نے فارم آف بریج اور کراؤن اس میں کوئی شارپ چیز نہ ہو پھر اکثر اوقات جو ہماری بہت اول فیلنگز ہوتی ہیں وہ ویر ان ٹیر کر جاتی ہیں جسے ہم جسے ہم we mostly use amalgam بھی ہم use کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو رینفورسٹ amalgams آگے تو amalgams جو ہے تو وہ جب ویر کرتی ہیں تو ان میں بھی بہت شارپ اجز بن جاتی ہیں تو بیسیکلی موسٹلی السر جو ہیں وہ شارپ اجز کی وجہ سے بنتے ہیں اچھا پھر جو السر شارپ اجز کی وجہ سے نہیں بنتے جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے موہ میں کوئی بھی ایسا causative agent نہیں ہے جس کی وجہ سے السر بن ہے تو پھر ہم تھوڑا سے conscious بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ normally اگر السر ہیں ان کو normally one to two weeks میں heal ہو جانا چاہیے تو میں اپنے سارے مریضوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ایک موہ کے اندر ایک السر ہے جو دو ہفتہ سے زیادہ heal نہیں ہو رہا تو اس کو light مت لیجئے اس کو check up کروائیے اپنے ڈینٹس کو دیکھئے چیزیں کیوریبل ہوتی ہیں اگر وہ اچھے ٹائم پر ڈائیگنوز ہو جائیں تو because obviously there is a lot of talk about oral cancers آپ کو بتا ہے بالکل ڈاکٹر بیس آپ نے بڑا important point raise کیا ہے اور ناظرین ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے موہ میں کوئی السر ہے جو کہ دو ہفتے سے زیادہ اس کو ہو چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کو فوراً اپنے ڈینٹس کے پاس جانا چاہیے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے کیونکہ non-healing ulcer موہ کے اندر خدا نخوستہ cancer بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کالر ہیں ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی میں اوریرا کیا خوال سے بات کر رہا ہوں ٹھیک سوال پوچھے جی یہ میرے دانت میں بہت پین ہوتا ہے ٹھیک ہے کب سے ہو رہا ہے آپ کو یہ درد جی یہ دو تین دل سے ہے ٹھیک ہے اور عمر کیا ہے آپ کی جی میری عمر اٹھائیس سال ہے اچھا دانت بغیرہ چیک کرواتے ہیں آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور کتنی دفعہ برش کرتے ہیں دانت جی رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ان کے دانت میں درد ہو رہا ہے تین چار دن سے ہو رہا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پروگرام آن ایر ہے تو انہوں نے کہا کہ دینٹسٹ کا فائدہ اٹھایا جائے اور پوچھا جائے تو ڈاکٹر فیس یہ بتائیے گا کہ دانت کا درد جس طرح کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے لوگ پینکلر لے لیتے ہیں پھر لانگ بھی رکھ لیتے ہیں تو کب ڈاکٹر کے پاس ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے دانت کے درد کے لیے اور ان کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا انہوں نے بتایا انسیٹس کا تو میں بتاؤں گا کہ انسیٹس وہ بسکلی ایک گروپ ہے جو بہت رگللی نہیں لینی چاہیے آپ دوائیاں ڈاکٹر سے پرسکرائب کروا کے لیں کیونکہ انسیٹس ایک گروپ ہے جو ہم نانسیٹس کے پاس ڈینٹی انفرمیٹری ڈرکس کہتے ہیں وہ آپ کے مہدے کے لیے نہیں ٹھی اگر ایک پیشنٹ کانسٹلی ویڈاوٹ کانسلیٹیشن آف ڈاکٹر لیں گے تو ان کے مہدے میں پرابلم ہو سکتے ہیں دانت کا درد اپنی جگہ ہی رہ جائے گا مہدے کا پرابلم سارے جائے گا دانت کا درد ہے ملٹیپل قوزز ملٹیپل قوزز ہو سکتے ہیں اس کا دانت کا درد جو ہم اپنی دوان میں کہتے ہیں کہ ڈانٹیجینک ریزن ہو سکتے ہیں نونڈانٹیجینک ہو سکتے ہیں لیکن نوملی ایک اٹھائیس سال کے لڑکے کے موہ میں دانت کا درد ہوگا تو بیسکلی دیٹس کہنے کیا نظر بھی نہیں آرہی ہوتی ہیں ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دانت میں تو کوئی کیاریز نہیں ہے لیکن ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جو دو دانت because there is a very strong contact between all the teeth جو بڑا tight ہوتا ہے تو جب ہم جس طرح ہم مختلف شیفیں consume کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جس طرح میٹ consume کرتے ہیں تو اس کے فائبرز انٹر ڈینٹلی سٹک ہو جاتے ہیں جب ہم فلوس کی بھی بات کریں گے ہم فلوس بھی لے کر آئے گے آپ وہ نوملی برشنگ سے نہیں جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو فلوس کرنا ہے تو اگر وہاں پہ ان کا فائبر سٹک ہو گیا تو وہ definitely اور میں ہی سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سب سے زیادہ جو فاسٹ جو ہمارے دانتوں کے اندر ڈیکے ایچیف کرتی ہے that is میٹ اچھا شوگرز کے باد یس اور میٹ ایک دم جو آپ کو بتایا لیکٹرکشن کرتے ہیں اور وہ آپ کی کیلشیم بیریور کو بریک کرتے ہیں جو آپ کی انیامل بریک ہوتی ہے اور وہ رف ہوتی ہے دانتوں پہ کبھی بھی کوئی رف سرفیس ہو اس کو لائٹ مت لیجئے کیونکہ دانتوں کی سرفیسز آر ویری کلین اور وہ دے آر ویری سمووٹھ اس لیے کہ we do not want کہ وہاں پہ کچھ چیز ٹک کریں کچھ چیز ٹک کریں اچھے اچھے کالرز ہیں کہ مجھے تو سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ڈاکٹر ویس یہاں پر کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم شور اسلام علیکم ملیکم جو راہم میں مرکشن کیا جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھا کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سوال پوچھیں میرا سکت جی جی یہ باہر کو بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو سائیڈ سے نا اوپر سے مدب کوٹ رہے ہیں اور اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کیا عشو ہو رہا ہے اچھا درد وغیر کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے عمر کیا ہے عمر تیس سال ٹھیک ہے اور یہ بتائیے گا کہ ان دانتوں میں کوئی فیلنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے پہلے یا بس اسی طرح سے ٹوٹ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوئے بلکل اپنے دانتے لگے ہمیں ٹوٹ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ٹیتھ گرائنڈنگ تو نہیں کرتے ہیں دانتوں کو بھینچتے تو نہیں ہیں چباتے تو نہیں ہیں رات کو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر دا ہوں ٹھیک ہے سٹریس وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اگزائم وغیرہ کا سٹریس نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے دان ٹوٹ رہے ہیں تو ان کے شار پہجز آپ کو فیل ہوتے ہیں کس طرح سے پتا چلتا ہے آپ کو کہ دان ٹوٹ گیا نظر آرہے آپ کو یا محسوس ہو رہے ہیں نظر آرہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر ایویس آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے یا جواب نہیں بہت شکریہ کال کرنے گا جی انہوں نے جو مجھے بات بتائی ہے اگر دانتوں کی سرفیس پہنے نے مجھے بتایا کہ وہ پھوٹ رہے ہیں دیکھیں دانت کبھی بھی بیسے نہیں پھوٹیں گے اگر ایک نومل آدمی ہے جس کے دانت ارپٹ ہو گئے ہیں پہلے تو ایک ارپشن کا پروسس ہے ارپشن کے بعد اگر دانتوں کی اوپر سے کوئی لے کوئی لے اور ہوٹ رہی ہے تو دیٹ ایس کیریز اچھا وہ کیریز ہے کیریز میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ جو سموچ سرفیس ہوتی ہیں ہم مختلف قسم کی چیزیں کنزیوم کرتے رہتے ہیں سپیشلی میں یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ جب رات کو لیٹ نائٹ جو شوگرز کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں سپیشلی چوکلیٹس ان کو بہت زیادہ اگریس کرنے کی ضرورت ہے یا ہر قسم کے انڈویجوال میں چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں کیونکہ آج کل جو میں نے آپ کو بیکسٹیج وی وی ٹاکنگ کے ریفائن شوگرز کے بارے بلکل یہ تھوڑا سے بتا دیں کہ پہلے شوگرز کس طرح سے ہوتی تھی اب کیسی ہیں امین ٹوینڈی کیئرز بیک کافی عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں پچی سال پہلے تو شوگرز یا چوکلیٹس یا جو میتھے ان کی کس میں اتنی نہیں تھی دے وہ ناٹ ویری سٹکی از وی ابھی جو مختلف شوگرز آئیں مختلف کمپنی آئیں چوکلیٹس آئیں تو ابھی وہ رینفورس کر لیتے ہیں جو کانٹیٹ آف شوگر ہے وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ پھر وہ سٹکی بھی ہوتی ہیں بہت ساری آپ دیکھ لیں کتنی کمپنیوں کے نام لیں ہر چوکلیٹ ہر چیز وہ سٹکی ہے تو اگر کھاتے ہیں وہ اگر سٹک کر جاتے ہیں تو دیئر ویری ڈینجرس دیویل امیجیٹلی دیکن کارڈ ڈیزاسٹر تو ایک تو آپ اس چیز کا بہت خیال رکھیں سیکنڈی جو ابھی میں کمینگ بیک ان کا جو کسچن ہے وہ ضرور اپنے دانتوں کو دکھائیں اگر ان کو درد نہیں ہو رہا اور دانتوں کی اوپر سے صرف وہ لیئر ہی اٹھ رہی ہے تو اس کو وہ دکھائیں وہ ابھی بھی فلنگ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں دانتوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں جب تک آپ کو درد نہیں ہوتا یہ میں ایک irrelevant بات کر رہا ہوں لیکن جب تک آپ کو درد نہیں ہوتا تو وہ فلنگ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ کو درد ہوگا اور آپ کا جو نروس ویسکلیچر دانت کا ہے وہ اس میں انوال ہو جائے گا تو پھر وہ دانت will end up in RCT وہ پھر وہ RCT کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈینٹس کو ضرور دیکھیں اپنی جو کیر دانتوں کی اس کو کیری آن کریں کوئی نہ کوئی ماؤت فوئی ضرور یوز کریں جو ہوتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے دانتوں کی کلوریشن کو لائٹ نہ لیں ان کو لیتے ہیں السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کہہ رہے ہیں پیز الہسن بات کر رہا ہوں حاصل پور سے جی سوال پوچھے سوال یہ ہے کہ میں جب کوئی بھی چیز کھاتا ہوں پہلی رفاہ پہلا نوالا پہلا گھونٹ پانی کا پہلا گھونٹ چائے کا میرے دانتوں میں نا دور بار درد ہوتا ہے اتنا کہ انکنٹرولیبل ہوتا ہے صحیح پھر جیسے وہ جگہ جگہ پہ لگ جاتا ہے دانتوں میں کھانا ہوگیرہ تو پھر جتنا مرضی کھا لیں کچھ نہیں ہوتا آچھا ٹھیک ہے یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے کافی عرصے سے ہے تو اس کے لیے آپ نے کچھ استعمال کیا ہے کچھ اس طرح کے ٹوک پیسٹ ملتے ہیں جو کہ سنسیٹیوٹی کم کرتے ہیں وہ استعمال کیے ہیں آپ نے ہاں جی وہ استعمال کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں اثر ہوتا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی دانتوں کی بلیچنگ یا وائٹننگ وغیرہ تو نہیں کروائی تھی آپ نے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کرائی ٹھیک ہے اور عمر کیا ہے آپ کی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی سنسیٹیوٹی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو تھنڈا اور گرم لگتا ہے اور جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں لگتا ہے اور پھر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھنو شمائلہ سنسیٹیوٹی بھی ایک کافی واسسا ٹاپک ہے ہم اس کو دیکھ بھی رہے تھے تو سنسیٹیوٹی ہو سکتی ہے دانتوں کے اندر سنسیٹیوٹی کے بھی بہت سارے کاوزز ہیں میں ایک دو چیزوں پر ضرور آنا چاہوں گا پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے دانت میں جس طرح کیریز کا پروسس سٹارٹ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ ڈیپ جا رہے ہیں جب میں نے آپ کو پتایا پہلے وہ انیمل کی لیئر ہوتی ہے ہمارے دانت کے اوپر جس ٹرونگ کیلچ کے مارک سے اپیٹائٹ کرسٹلز ہوتے ہیں تو وہ درستہ سٹرونگ لیئر تاہاں کہ وہ سٹرونگ فوڈز کو رزیسٹ کر سکیں لیکن جب وہ ایسٹ کی وجہ سے بریک ہوتی ہے اس کے بعد نیچے ڈینٹین آتی ہے تو پھر ڈینٹین کو بھی جب آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو ریموو نہیں کرواتے تو وہ کانٹینیوز پروسس جو سٹاپ نہیں ہوتا خود سے تو وہ جب نیچے جاتا جاتا جیسے جیسے وہ پلپ کے قریب پہنچتا ہے تو آپ کو ممکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو درد ہو آپ کو درد سے پہلے بکوز یہ اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹن باڈی میں ریفلیکس میکنیزم ہے کہ آپ کو پہلے جب آپ جب آپ تھنڈا یا گرم لیں گے تو آپ کو تھنڈا یا گرم لگے گا کچھ لوگوں کو میٹھا بھی لگتا ہے اس کنیشن میں کیونکہ آپ کی کانسنٹریشن چینج ہو جاتی ہے تو سنسٹیویڈی کا ایک ریزن جی ہو سکتا ہے سیکنڈ جو سنسٹیویڈی کا بہت ضروری ریزن ہے درکر شمائلہ میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا بلکہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ سارے پروگرامز ہر چیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹر منٹ ہو لوگوں کی کہ وہ برشنگ کی ٹیکنیکس کو ضرور دیکھیں جو رانگ برشنگ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کے دانتوں کو بہت ڈیمیج کر سکتے ہیں اگر آپ برشنگ رانگ کریں گے اور بہت وگرس کریں گے اور بہت سٹرونگ کریں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کا جو گمز ہے جو گمز بھی ایک بہت بڑا ٹاپ ہے کہ آپ کے گمز ریسیشن میں جائیں گے جب آپ کے گمز ریسیشن میں جائیں گے تو دانتوں کا جو گم لائن ہوتی ہے اس کے نیچے ایک سیمنٹو انیمل جنکشن ہوتا ہے دنٹینو انیمل جنکشن وہ ایکسپوز ہوگا جب وہ ایکسپوز ہوگا تو آپ کو سنسٹیوٹی ہوگی تو وہ بسیکلی بکاوز دیکھوٹر ویسی سی لیے ہم نے ایک برش بھی رکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا عبام کو بتائیں کہ پرپر برشنگ ٹیکنیک کیا ہے میں بلکہ I'll just have the brush in my hand نومل برش ہوتے ہیں سارے گھروں میں تو برش آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک تو آپ نے یہ depend کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس برش کون سے جو ینگ انڈویجولز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپ جب توتھ برش خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں لکھو ہوتا ہے کہ this is strong پھر اس میں لکھو ہوتا ہے کہ soft, medium, hard تو آپ کو یہ کہ جب آپ ینگ ہیں تو آپ لے سکتے ہیں hard bristles لیکن with the passage of time I would strongly recommend depending upon the type of the food you consume آپ کو یہ چاہیے کہ انسان mostly جو ہے وہ اپنا hard والے bristles پر مجھ جائے وہ soft والا brush بھی یوز کرنا چاہیے اور secondly جب آپ برشنگ کریں تو ہم اپنی اپنی زبان میں being dentists ہم کہتے ہیں کہ there is a technique which is known as the modified bass technique اس میں آپ circular motion میں دانت کو برش کرتے ہیں circular motion کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو ڈیمج نہیں کرتے تو آپ جب بھی برشنگ کریں جس برش سے بھی کریں ضروری یہ کہ آپ vigorous مت کریں آپ light brushing کریں and اپنے دانتوں کو برش کریں دانتوں کو برش کریں اور بالکل at the end of جب برشنگ آپ اپنی ٹنگ کو بھی برش کریں کیونکہ بہت سارے ایسے بیکٹیریز جو آپ کی ٹنگ پہ ہوتے ہیں and you know they produce the bad breath which is known as helitosis اس کو برش کریں اور lastly میں یہی کہوں گا کہ اس پہ پھر اپنی جو انگلی ہے آپ جب برش کر لیں اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو انگلی سے ضرور اپنے جنجرول مساج کریں ضرور کریں یہ بہت ضروری چیز ہے ایسے بھی اور ایسے بھی گمز کو ہلڈی رکھنے کی ہلڈی رکھنے کی اور لیکن برش کو کبھی بھی اپنے مسئلوں پر مت use کریں this is not important پکڑنا کس طرح سے ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ سرکلر موشن ہونا چاہیے تو کیا اوپر سے نیچے کی طرف بھی کرنا چاہیے 45 کا angle بھی ہونا چاہیے کچھ ڈنٹس یہ بھی بات ہے اس کو اگر آپ جس angle پہ بھی رکھیں ضروری ہے کہ آپ اس کو circular دیں یا up and down motion which means آپ up and down دے رہی ہیں تو آپ کے دانتوں پہ ہی ہوگا بلکہ آج کل تو بہت ہی commonly available ہیں اور ہر گھر میں جو automatic brushes ہوتے ہیں جو circular motion میں وہ کرتے ہیں all you need to do is to you press the button اور آپ اس کو اس use کریں تو وہ automatically modified technique ہوتے ہیں بھگرست 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 اسلام علیکم اسلام علیکم کون کہاں سے بات کریے ہیں مجھے سوال پوچھے میں نے سر سے پوچھنا ہے میں نے کہا بعض لوگ مسواق یوز کرتے ہیں تو مسواق پہ یہ لگا دیتے ہیں پیسٹ تو یہ کیسے علیہدہ سے مسواق کرنا پیسٹ لگانا تو اگر ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو مسواق کر کے پھر brush کریں اگر یہ بتا دیں تو thank you very much بڑا اچھا سوال تھا آپ نے مسواق کی بات کی اور ہمارے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ والی ظلم تھے وہ ہمیشہ سے مسواق یوز کرتے تھے اور میں نے کہیں پر یہ بھی سنا کہ انہوں نے بیڈ سائیڈ پہ رکھا ہوتا تھا اور ان کی عادت تھی کہ وہ مسواق کرتے تھے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آج کل لوگ مسواق کے اوپر ٹوٹ پیسٹ لگا کر اس کو کی ٹیکنیک موڈیفائیڈ بیس ٹیکنیک ہی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں آپ یقین کریں کہ آپ ایسے مسواق یوز کرتے تو ٹیکنیک بھی ہوئی ہے سیکنڈ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو انسان کے دانتوں کی ایک لیئر آتی اس کو پلائک کیلئے پلائک کیلئے جب ہم اس پلائک کیلئے کو ریموو کریں کیونکہ وہ بیکٹیریل اکمولیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر اس پہ ایکٹ کر دانت کی سٹرکچر کو ڈیمیج کرتے تو آپ یقین کریں کہ جس طرح پلائک کیلئے کو مسواق ریموو کرتا ہے وہ برشز نہیں کرتے تو ایک برشنگ بلکہ میں یہ کہ برشنگ سے بھی زیادہ ہے اور اگر مسواق کی اوپر پیسٹ لگاتی ہیں تو مقصد ہمارا وہی ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ we want to clean the teeth تو اگر اس کی اوپر پیسٹ لگا لیتی ہیں تو اگر اگر پیسٹ لگا لیتی اگر اگر دانتوں کے اوپر کراؤننگ کی جاتی ہے یا کیپنگ کی جاتی ہے جی بڑی بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے یہ بھی میں یہ کہوں گا فیلنگ دیکھیں جی فیلنگ بہت ضروری ہے میں تو جتنے بھی آپ یقین کریں پیشنٹ آتے ہیں وی بی اگر اگر وہ فیلنگ میں اپ کرتے بہت خوش ہوتا ہوں لیکن جب آپ کی فیلنگ ہوتی ہے تو آپ دانت وائٹل رہتا اس کی وائٹالیٹی منٹین رہتی ہے لیکن جب آر سی ٹی کی نوبت آتی ہے تو ہم فیلنگ نہیں کر سکتے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگ کہتے ہیں جی فیلنگ ہو سکتی ہے کہ ہم سیکنڈری دنٹین کو بیلڈ کریں اور پھر اس کے بعد فیلنگ کریں تو لیکن اگر فیلنگ نہیں ہوتی تو آر سی ٹی آر سی ٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پلپ چیمبر تک بات چلی جاتی ہے نروز تک تو پھر ہم روٹ کنال ٹریٹمنٹ کرنی ہم کنال ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا لیکن یہ لائیو ٹری میں نہیں ہوتا اگر آپ دانت ہلنی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے لیکن اگر وہ آر سی ٹی ہو جاتی ہے تو برٹل ہو جاتے ہیں تو اس لئے پھر آر سی ٹی والے دانتوں کے اوپر ہم نیکھ دکت ماہو تو جس نیکھ ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے مریض کو بچالے اسی طرح ڈینٹس پوری کوشش کرتا ہے کہ دانت کو بچالے لیکن اگر فیلنگ نہیں ہو سکتی اور ڈاکٹر کہہ رہے کہ روٹ کے نال کروانا ہے تو پھر اپنے ڈینٹس ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا دانتوں کی حفاظت کی اختیار کی جائیں جن سے داند خراب نہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں انہوں نے پوچھا کیسے کون سے طریقے اختیار کی جائیں کہ داند خراب نہ ہو تو ہم نے کافی اس پر بات کی ہے چیزیں کھولنے کے لیے کھرن نے بڑا پرٹیننٹ کوششن کیا سمپل کوششن کرن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بلکہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک تو اپنے دانتوں کو کبھی بھی لائٹ مت لیجیے آپ یقین کریں شماعیل آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا جس کے دانتوں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تو کبھی بھی اچھا فیل نہیں ہوتا اور ایک پیشنٹ جس کے دانت بہت اچھ اکثر لوگ چیک اپ کے لیے آتے تو ان کو میں بڑا ویل ڈن بھی کرتا تو جو بیسک چیز ہم کر سکتے ہیں اور ہم سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو برشنگ کریں دوسرا ہم جس ہر گھر میں اور ہر میل میں ہم جو میٹ ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو میٹ کی ترننسی بہت کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گا بہت زیادہ آپ ریکمینڈ کروں گا کہ فلوس ضرور کریں ڈاکٹر ریویس ہمارے پاس فلوس اویلیبل بھی ہے اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنیک بتا دیجئے امن ایس ویری فیمپل دیکھیں شمالہ ہم بتاؤ فلوس ہر گھر میں ہے ابھی تو بہت ہی کومن موڈیلیٹی ہر طرف سے یہ مل جاتا ہے فلوس کو نکال دیں اور اس کو اپنی انگلی پر رول کر دیں تاکہ اگر آپ اس کو موو کریں گے تو یہ نکلے نا اور پھر آپ اس کو اوپر دانت میں یوز کریں گی یا نیچے دانت میں جس رہا میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے کوارڈرنٹ ہوتے ہیں موہ کے اندر اگر انسان ایک بائیلیٹل سمیترک کریں گے کچھ سم بڑی تو وہ بلکل ہاف میں ہو جاتے ہیں تو اگر ایک لائن لگائیں موہ میں تو آپ کے فور کوارڈرنٹ بن جاتے ہیں تو ہر کوارڈرنٹ میں آپ کے دانتوں کے ایک ہی سیٹ ہے ایٹ نمبر آف تی ہے پرمنٹ دنٹیشن پانچ دنٹیشن میں تو یہ ٹوٹل ایٹ فور تی ٹھوٹی تو جو ہے پرمنٹ دنٹیشن کے دانت اور بچوں میں ٹوئنٹی سو ایوی بیڈی ویل ہیوی فیفٹی ٹو ٹی ٹی تو لائف ٹائم تو اس طرح پھر آپ دانتوں کو ہر دنٹیشن میں کوڈرنٹ میں کرتے پرشنگ کے بعد کیا فلوسنگ بھی ضروری ہے فلوسنگ کتنی دفعہ دن میں کرنی چاہیے یہ طریقہ تو آپ نے بتا دیا لیکن کتنی دفعہ کرنی چاہیے جب بھی مو کھا کھا رہے ہیں سویٹس کھا رہے ہیں یا نٹس کھا رہے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کھاتے کھاتے کہ کوئی چیز ہمارے دانتوں میں سٹک کر گئی ہے تو ہمیں ایک دم وہ پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے تو ایک تو جب بھی آپ کو پریشر فیل ہو آپ ضرور کریں سیکنڈلی جب میں یہ چاہوں گا جب میرے جو بھی لوگ ہیں جو حاضرین اور ناظرین ہیں وہ جب میٹ کنزیوم کریں تو ضرور کریں فلوس کیونکہ میٹ کی تیننسی بہت زیادہ ہے کہ وہ آپ دانتوں میں سٹک کرے گا تو اس وقت آپ ضرور کریں اور ویسے بھی جنرلی ونس اوائل اگر آپ کی یہ چیزیں ہی ہوتی جس ہم دنٹس بھی کہتے ہیں کہ ماؤت فوچ اور فلوس یہ ہر واش روم کا مسٹ چیز ہونی چاہیے اور ہم یہ کہتے کہ جب بھی آپ خیال ہے تو آپ کر لیں جی 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 چیز بھنس گئی ہے تو آپ اس کو آرام سے نکال سکیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹ پکس استعمال کرتے ہیں یا تیلیاں بھی استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ٹوٹ پکس استعمال کی جاتی تھی تو کی آپ وہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں یہاں پر آخری کالر پہلے ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب میں لوگ آپ سے اسلام لیکو اسلام لیکو ان کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بللہ سوال بھی سوال کرنا سوال پوچھے ہمارے جو بتان دینا اس میں شراخ بھی سرطان جاتا ہیں نہ میٹا کہ سکتے نہ تھنڈا کچھ بھی نہیں کہ سکتے ٹھیک ہے پہلے جو نوالہ ہو یا کچھ بھی پہلے اس کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کسی ڈینٹسٹ کو دکھائے دانت میں جو سراخ ہے اس کی کوئی فلنگ بغیرہ نہیں کربائی آپ نہیں کربائی کچھ نہیں اچھ ٹھیک ہے عمر کیا آپ کی عمر ہے 21 ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بہت سارے ینگ پیشنٹ کال کر رہے ہیں اور مسئلہ بہت سارے لوگوں کا یہی ہے کہ یا تو درد ہو رہا ہے یا سراخ ہے کیا کرنا چاہئے ان کو دیکھیں اگر تو سراخ دانت میں فزیکل آپ کا ڈیمیج دانت کو ہوا ہو ہے تو ضرور آپ ڈینٹس کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایفی ہوتی ہیں جن کو گھر پر ٹویٹ نہیں کر سکتے میری فیملی میں بھی کوئی ہے میرے سیسٹر تو میں ان کو میرے ساتھ میرے کلینک جانا ہوگا تو ایک تو آپ اپنے ڈینٹس کو وزید کریں تاکہ وہ فزیکل ڈیمیج آپ کا ریموو کریں سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس دانت میں درد نہیں ہو رہا تو دانت وں دانت 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 درمیان آپ کی کریں ایک سرے کرنے ہمارے ایک سرے ہوتے جو ہم دانت کریں 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 اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کریں اور پھر ہم اس کے لئے ان داریکٹ اپروچ کر کے صرف کریں کریں تاکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نومل ٹو سٹرکچر کو جتنا پریزرف کر سکیں ہم کریں we do not want کہ ہم اپنے دانت کو بہت زیادہ ڈیمیج کریں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بٹ اس کے لئے چک جب تک آپ کے دانت ٹھیک نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے اور ایک جو پیغام ہے کہ دانت آپ تب تک چلیں گے جب تک آپ چلیں گے تو پلیز ان کو اپنے ساتھ ماں کو خیال رکھنا چاہیے کہ دودھ کے دانت بچے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ دودھ کے دانت وں کراتے رہیے ٹیک کیر آف یور سیلف اللہ حافظ